مدینہ طیبہ نا اہل حکام حکومت کی باغ دور سوالے کے یہ بن سلمان محمد بن سلمان کہنا یہ رسول پاکسا سلم کا نام لینا اچھا نہیں ہے گلائی بیان کرتے ہوئے یہ بن سلمان جو سعودی عرب کے اندر ہے یہ یہودی ریموٹ پیٹرول کی موٹر ہے اس نے حرمین شریفائیم کے تقدس کو پامال کیا ہے اور اگلے دو ہزار تیس تک ویجن پنٹی پری تک وہاں کے تقدس اور شاعر اسلام اور وہاں کی حرمت اور وہاں کی طہارت تمام کو قتم کرنا اس نے پیہ کر لیا ہے اس نے عورت کو جو عورت اپنے چپل کا اور جوتے کا بھی پردہ کرتی تھی اتنا لمبا برکہ وہ پہنا کرتی تھی اور ان کے گھروں کی جو دیواریں تھی وہ کسی خلے کی فصیل سے کم نہیں تھی کوئی پریندہ بھی کوئی چڑیا بھی ان صحابہ کرام کی نسلے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کا حسب و نصب جا کر ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہری حسن بھی دیا اور باطنی قمالات بھی دیئے لیکن امریکہ ہرمین کے تقدس کو باقی نہیں رکھنا چاہتا وہاں کی حرمت اور وہاں کی تہارت اور وہاں کی برکتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اس نے ڈرائیونگ لیسرز قواتیب کو دیا جس کے اندر عورت جو موکہ اس کاک کا وہ ہٹ گیا ہرمین شریفین کے اندر لیڈیز اسکوٹ اور وہاں سپاہیس نے رکھے میں نے پہلے ہی کہا کہ ابھی ماسک چل رہا ہے اور جب وہ ہٹ جائے گا تو پھر بعض لوگ کہہ رہے ہیں یہ قواتین کو چک کریں گی لیکن حرم کے باہر سے حرم کے اندر تک آنے کے لیے یہ ہیلیکہکٹر کا کوئی استعمال نہیں کریں گی یہ جائیں گی انہی راستوں سے اپنے جوٹی کی جگہا تو پھر ان کا جو چسک لباس ہے جس کو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرگایا ربہ کاسیات آریات بہت ساری کپڑا پہنے والی آپ جانتے ہیں میڈری کا سیکیورٹی گارڈ کا اور پولیس میں حکمہ کا جو یونی فارم ہوتا ہے وہ قصہ ہوا ہوتا ہے جس کے اندر جسم کی شنا پوری معلومتی ہے اللہ کے حرم کے تقدس کو وہاں یہ کمینہ فامان کر رہا ہے مدینہ طیبہ کے اندر قیم گیارہ یا بارہ سنیمہ دھرس میں کھولے ہیں اور دنیا کا سعودی مملکت سعودی عربیہ وہ واحد ملک ہے کہ جہاں پر ایک لڑکا اور ایک لڑکی جاتر کمرہ لے سکتے ہیں اور وہاں کا مینیجر میں اور وہاں کا مینیجر اور ہوتل کی منتظیمہ ان سے آئیڈی نہیں پوچھ سکتی اور ان سے ان کی شناف نہیں پوچھ سکتی ہندوستان جیسے گئے گزرے ملک کے اندر بھی آپ کسی لارڈنگ کے اندر جائیں تنہا جائیں فیاملی لے کر جائے یا کوئی اپنی گل پرنڈ کو لے کر جائے کچھ تو شناف دینی پڑے گی آدار کارڈ ہے ایڈی کارڈ ہے زنا عام ہو جائے گا بچنے کے لیے اجب شناف ہی نہیں جس مملکت عربیہ کے اندر پارکنگ کے سسٹیم کے اندر مجید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلر کے اندر جو پارکنگ کا سسٹیم ہے وہاں ایسے رکھا گیا ہے کہ جو پیاملی والے ہیں ان کا سسٹیم الگ ہے کہ مرد ہوگا بہن ہوگی بیٹی ہوگی بھائی ہوگی دوسرے نہ دیکھ پائیں اور جو تنہا لڑکے ہیں غیر شادی شدہ ان کی پارکنگ کا نظام الگ ہے ہوتوں کے ادھر الگ ہے یہاں تو صرف تیلٹوں کے اندر وہاں ہر چیز کے اندر اس کا نظام رکھا جا گیا تھا اس نے عورتوں کو آزادی دی عورتوں کو بیوٹی دی عورتوں کو ملازمت دی عورت کو کھیل کے میڈان میں لے کر آیا عورت کو ڈریویں دی عورت کو قومسلر کے الیکشن میں کھڑنے کا موقع دیا اور سری بہار کھولا آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی عضوطیں جہاں جبریل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے جایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ متحرہ کے جس حصے پر آرام فرما رہے ہیں یہ پوری دنیا اور پورے دنیا کے مسلموں والے اور مجربوں والے ان کا متفقہ فیصلہ ہے جس حصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے ٹکڑے پر آرام فرما رہے ہیں وہ ٹکڑا اللہ کے عرش سے بھی اور جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عرش کی طرف جو نزبت ہے الرحمان وعلالعرش استوان رحمان عرش پر مستوی ہے وہ صرف ایک نزبت ہے وہ حقیقت پر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر آرام فرقا رہے ہیں روزہ متحرہ کے اندر حصی اور فزیکلی اور معلوماتی طور پر وہ حصہ زمین کو لگا ہوا ہے ایسا حصہ کہ جہاں قابے سے افزل قابے کی ہیٹوں سے افزل ہے عرض سے افزل ہے جنت سے افزل ہے اس کی حرمت کو پامال کر رہا ہے حضرت سیدنا بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ حجرت کر کر جب مدینہ طیب آئے تو یہ کہا اللہ مکہ کے سالموں کو تاپیروں کو مشرقوں کو تباہ کر دے برباد کر دے وہ جو ہمیں راہتیں ملا کر دی تھی جو سکون ملا کرتا تھا مدینہ طیبہ کا نام یسریف تھا جو آدمی وہاں پر جاتا ایک آس قسم کی بقار آ جاتی ایک آس قسم کی بیماری آ جاتی کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال کیوں بدعا دے رہے ہو حضرت بلال حقشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مکہ مکرمہ میں جو روحانیت تھی جو ایمانی لذت اور حلاوت تھی اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں محسوس نہیں ہو رہی ہے اللہ سے دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کو مکہ مکرمہ جیسی محبت بانی بنا دے تابہ بنا دے طوبہ بنا دے طیبہ بنا دے اور یہاں کی خواہ کو شفا بنا دے علماء نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیماری ستائے اپنے شہادت کی انگلی یا کسی انگلی پر تھوک کا ذرہ لگائے اور مدینہ طیبہ کی کسی علاقے کی مٹی کو انگلی میں لگا کر وہ چاٹے اور یہ دعا پڑے بسم اللہ اللہ کے نام سے یہاں کی زمین کی مٹی وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین جس کو یسرک کہا جاتا تھا اور جو جاتا وہاں تباہ ہو جاتا تھا برباد ہو جاتا تھا اور بیمار ہو جاتا تھا اور وہاں کے پاشیدوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین کے ادر جا کر ایک مخصوص قسم کے جانور کی آواز نکال لی پڑتی تھی اور جو نہیں نکال دے گا وہ برباد ہو جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے نئے دعائیں کی اور اللہ تبارک تعالی نے جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ جو نبی کریم صلی اللہ کے زمانے جہتر مسجد تھی اور آپ نے فرمایا میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے سیدنا امام اعظم ابو حیفہ رحمت اللہ کے بات ایک شخص آیا اور کہا کہ میں مندت کی ہے کہ سہری کروں گا اپنے دھر میں کروں گا اور افتاری دوسرے علماء نے کہا تجھے برنا پڑے گا قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا تو امام ونی فرحمت اللہ کے پاس آئے حضرت نے کہا سہری گرمے کر اور ریاض جنہ میں اکتاری کر ریاض جنہ میں اکتاری کرنا گویا جنت میں اکتاری کرنا ہے وہاں جنت الوقی ہے جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پڑایا اے میرے محبوب آخہ مکہ مکرمہ میں تھے جب چاہتے تواف کر لیتے جب چاہتے عمرہ کر لیتے اللہ کے دل کو ذرا احساس ہوا ذرا سی ہلکی سی چوٹ لگی ہاں یہ چیز تو ہے نہیں اللہ سے دعا کی اللہ نے کہا کباد مسجد کے اندر جو دو رکعات نفل پڑے گا تو اس کو یہ عمرے کا اللہ سوا کر برامت فرمائے گا وہاں احرام بننا پڑے گا سئی کرنی پڑے گی تواف کرنا پڑے گا حلق کرنا پڑے گا یہاں جا کر دو رکعات نماز پڑی تو گویا اللہ تمہار تعالی نے صحابہ اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ کی دعاوں کو سن کر مدینہ تیبہ کے جتنے نام ہیں دنیا میں کسی شہر کے اتنے نام نہیں ہیں اتنے پاکی زانہ خجو کا نام توبہ کا نام تیبہ کا نام تابہ کا نام بہت پسند یہ کر رہا ہے بن سلمان اللہ عزت و جلالت کی قصف وہ ابو جہل ابو لہت پر جو کیڑے آئے تھے اور جو بیماری آئی تھی دنیا پر کے اندر ایڈز کیانسر ایبولا اور جو نئی نئی بیماری آئیں گی بن سلمان اگر تو اپنی آخرت سوار نہ چاہتا ہے اپنی زندگی عزت کے ساتھ گزار چاہتا ہے ایمان پر قاتبہ چاہتا ہے یہ اوڈیوں کی کٹ پتلی ہونے سے بجا اس لیے اللہ کے یہاں بڑی قدر و قیمت ہے مدین تیبہ کی سرزبین کی مجد نبوی صلی اللہ علیہ سلم وہاں ہے جنت کا پکڑا وہاں ہے جنت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ مدین تیبہ سے محمد کیا کرتے تھے اس تنجا اور پیلٹ کو جانے کے لیے اب وہاں کریں ایک تو چپل بھی نہیں پینتے تو اس تنجا کہا کریں گے یا ہو سکتا ہے کسی صحابی کا قدم پڑھا ہو میرے آسا کا سسٹم بنایا تھا ایک قدم حرم مدینہ کے اندر اور ایک قدم حرم مدینہ کے باہر اور جو خضلہ ہے وہ باہر کی طرف پڑے اتنا محبت کیا کرنے تھے سید امام مالک رحمت اللہ علیہ ایک صاحب مدین تییب آگئے حج کے زبانے میں یا عمری کے جبانے میں اور جب تھانے کے دستر خان پر ریٹے تو دہی جو تھا وہ کھٹا نکل گیا کھٹا ہو جاتا ہے کبھی دہی انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں تو دہی مہت مہت ہوتا ہوتا ہے یہاں دہی کھٹا ہے تو اللہ کے ربی صلی اللہ خواب میں آئے بروایا جب بدین تیبان کی کوئی چیز پسند نہیں ہے یہاں آتے حکم اس لیے تو یہ سنیمہ گھر کو گھوڑ کر بے پردگی کو لاکر سیکرورٹی گاٹ لڑکیوں کو تم چست یونی پانک پناہ کر اور عرب کی جو حسن ہے عرب کی جو خوبصورتی ہے میں نے کہا ان کی نسلیں صحابہ اکرام کو جا کر ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے اہل بیت کو جا کر ملتی ہیں وہ صحابہ اکرام کی نورانیت وہ اہل بیت کے چہروں کی بشاشت وہ ان تک آئی ہے یہ کمینہ یہ یہ یہودیوں کی کٹ پتلی مدین طیبہ اور حرمین شریفین کے پکبوس نشالیوں میں سے نشالی ہے جہاں آپ اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے دعائیں کرتے ہیں اس کم وقت کے لئے دعا کرے اللہ جل جل عز توبہ کی توفیق نصیب کرے ورنہ اللہ اسلامی منحج پر قلافت کے منحج پر اللہ و حکومت کو قائد پر بائے حرمین شریفائی کے علاوہ اس نے جو وادل بنا رکھا ہے پکنک اور گھومنے کے جو بار ہے سمندر کی سیاہت کے جو مقامات ہیں وہ گوہ بیچ ہو یا بامبئی کی بیچ ہو جہاں پر بے حیائی کی کام کی جاتے ہیں یا دبئی کی میرے قیال میں یہ بیچ شرمہ جائیں دجال نیٹورکن میں ہے یہود و نصارہ کے رابطے میں ہے اور وقتا پر وقتا وہ گائیڈ لائنز کرتا رہتا ہے تو دجال کی آمد اور دجال کی ملاقات کے لیے ایک سٹی بھی اس نے بنایا ہوا ہے ہمیں حرب اپنے ایمان کی وجہ سے اور اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے توبہ کی توفیق دے حرب ایمان تخدر کو حرب ایمان کی تہارت کو اللہ سوارت تعالی باقی رہے